پروگرام اختلافی نوٹ انکشافات ہیں اور تین عورتیں تین کہانیاں تو آپ نے سنا ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے آج تین چیف تین کہانیاں ڈاک صاحب اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے ڈاک صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھارت ویسے تو انتہا پسندی کتنی انتہا پر ہے وہاں پر وہ ہم سب جانتے ہیں اور روزانہ خبریں بھی اس حوالے سے آتی ہیں لیکن ہیومن رائٹس ووچ رپورٹ سامنے آئی ہے بتائیے گا ناظرین کو یہ رپورٹ مزید کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھارت کی طرف جانے سے پہلے جو پاکستان کا قومی مندر نامہ ہے اس کی تین اہم باتیں ہیں وہ میں قوم سے ضرور شیئر کرنے چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ بھی انتظار میں تھی کل خرشید شاہد نے بھی وہی کہہ دیا جو ہم کہتے تھے پچھلے ہفتے کہ بلاخر عوام کی دعائیں قبول ہوئی اور ان کے جو زلے الائی ہیں بادشاہ سلامت وزیر آدم نواز شریف صاحب وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لے آئے ہیں اچھا لیکن جو پاکستان کا دورہ ہے نا ان کا وہ اتنا گرم جوش نہیں ہے جتنا ان کا باہر کا دورہ ہوتا ہے مثلا باہر وہ شہزادیوں سے ہاتھ میں لاتے رہے جو ان کے اپنے شہزادے انہوں نے رکھے ہیں وہ لنڈن میں ان کو ملنے کے لیے وہ گئے اور نواز شریف صاحب نے چھے مہینے میں سات نون دورے کیے جو معلوم ہے ہمیں وہ دورے کیے اور یہ نیجی دورے تھے لیکن خرچہ سرکاری تھا یہ نیجی دورے تھے لیکن املا سرکاری تھا یہ نیجی دورے تھے لیکن جہاں سرکاری تھا یہ نیجی دورے تھے لیکن جو پیٹرول جلا مارا اور دل جلا مارا اور جو خون جلا اور خزانہ جلا وہ سرکاری تھا ظاہر ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے یہ پوچھنا پڑے گا وزیر آدم ہاؤس سے کہ کیا انہوں نے اپنے نتیہ گلی والے گھر کی طرح سے یا رائی وینڈ والے گھر کی طرح سے یا اور جو گھریں موڈل ٹاؤن والے ان کی طرح سے کیا انہوں نے لندن میں بھی کوئی وزیر آدم ہاؤس دیکلیر کر رکھا ہے جس کے خراجات پاکستان کی قوم برداشت کر رہے ہیں یہ پوچھنے والی بات ہے جو میرے علم میں ابھی نہیں ہے جب آئی تو میں قوم سے ضرور شیئر کروں گا اچھا دوسرا یہ تھا کہ وہ رہے جی دس دن تقریبا کچھ گھنٹے بعد گیارمہ دن ہو جائے گا سانے آئے چار صدہ کو اور گیارہ دن کے بعد جب وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ فارنر سے ملنا شروع کر دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کے سفیروں سے وہ ملنا شروع کر دیتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سیدھے پاکستان کی اس وزیر آدم کی ایسیے سے جو اعلانیں جنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لڑائی لڑوں گا میں فوج کے پیچھے کھڑا ہوں میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں اور شہیدوں کے وارث کے طور پر ان کو لا وارث چھوڑنے کی بجائے ملک کا چیف ایگزیکٹیو وہ سیدھا چار صدہ جاتا اور چار صدہ جا کے دو کام ہیں جو کرنے والے ہیں وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں وزیر غائب ہے کامینا غیر حادر ہے کوئی نہیں گیا بھاگتے ہیں درتے ہیں دو چیزوں سے ڈرتے ہیں ایک اپنے طرز عمل سے ڈرتے ہیں اور دوسرا کچھ سیاستدان گئے تھے ان کے ساتھ جو اتجاج کیا وہاں پہ بچیوں اور بچوں نے یونیورسٹی کے ینگ سٹوڈنٹس نے کیا جس کا میں ہامی اور انہوں نے بلکل ٹھیک کیا بے شک جس کے خلاف بھی وہ کریں اس لیے کہ فوٹو سیشن سے زیادہ یہ سیاستدان آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور نظام مرنے والوں کے حق میں ایک ادت بیان جاری کرنے سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت اور اس کا سب سے بڑا گواہ میں دورا دیتا ہوں قوم کو یاد رہے سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑا گواہ پاکستان کا وزیری آدم ہے آنے کے بعد بھی آج تیسرا دن ہو جائے گا میں نے جس طرح پہلے کہا چند گھنٹوں کے بعد تشریف آوری کے بعد بھی قدم رنجا فرمانے کے بعد سرزمین پاک میں بھی وہ وہاں نہیں گئے اچھا نہ صرف وہاں نہیں گئے بلکہ انہوں نے کوئی میٹنگ بلانا بھی کہ کیابنٹ کی کوئی کنگامی میٹنگ بلالے کیابنٹ بیٹھ کے اس کو کنڈیم کر دے وہ بھی انہوں نے نہیں کیا اب ہو کیا رہا ہے ایک طرف کل کا صرف کل کا اگر آپ کرائم چارٹ پاکستان کا دیکھیں تو پاکستان میں دھماکے ہوئے کہیں ریلویٹ ٹریک میں دھماکہ ہو گیا کہیں لا ان فورسرز کے اوپر دھماکہ ہو گیا کسی جگہ شہریوں کی اوپر دھماکہ ہو گیا کہیں دھماکہ روک لیا گیا بلکل بلکل روک لیا گیا کوشش ناکام ہو گئی اس کے بعد سٹریٹ کرائم ہوا ہے کل کے جو میں نے پوچھا ہے ادھر ادھر سے چاروں سوپوں سے دو ہزار سے زیادہ مقدمات کل کی دیٹ میں چھوٹے بڑے سارے پاکستان میں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اب دو ہزار مقدمات ایک طرف آپ رکھ لیجے اور دو آدمی ایک طرف آپ کر لیجے ایک لیڈر آف دی آپوزیشن ہیں ہمارے دوست ہیں خرشید شاہ صاحب اور دوسرے ہمارے وزیر داخلہ ہیں یعنی ایک طرف جو نو ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر اور ایک طرف جو یس ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے وہ کہتے کیا ہیں کوئی کسی کی موچوں پہ تفسرہ کر رہا ہے کوئی کسی کے حلیے پہ تفسرہ کر رہا ہے کوئی کسی کی مافیاں وہ بتا رہا ہے کوئی کسی کی فائدے بتا رہا ہے کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ چومیں جاتے تھے کوئی کہتا ہے مجھے ساری وارداتوں کا علم ہے اچھا یہ وہی منظر نامہ تھا جو ایک دفعہ پہلے جوائنٹ سیشن میں اسی گورنمنٹ کے دور میں جو ہی ان کی جان بچی تھی جو دھرنا تھا اس میں جو پیپل امپاورمنٹ ہوئی اور عمران واپس گئے اس کے بعد وہ جوائنٹ سیشن ہوا اس جوائنٹ سیشن میں وہ میں وہاں تھا موجود تھا میں نے دیکھا جی وہ کیا منظر نامہ تھا اب کیا پاکستان کے لوگوں کے مسائل ختم ہو گئے کیا دماغے رک گئے کیا سٹریٹ قائم چلا گیا کیا لوڈ شیڈنگ بہال ہو گئی بجلی اور ختم ہو گئی کیا گیس آنا اور نلکوں سے سیٹیاں بجنا وہ ختم ہو اور گیس آنا شروع ہو گئی ہے کیا پاکستان میں مہنگائی پہ کنٹرول ہو گیا ہے کیا پاکستان کے سکول محفوظ ہو گئے کیا جو مرنے والے ہیں کس طرح سے مرتے ہیں کچھ دن پہلے اورنگ ٹرین کی کچھ چیز گرتی ہے وہاں مار جاتے ہیں اور کل اسلامباد کے اندر ایک ایکشن کرنے کے لیے گیا تھا جو اسلامباد کی آئی سٹی کا ادارہ اور کیپٹن ڈیولیمنٹ آثورٹی کا دو لوگ انہوں نے وہاں پہ مار دیئے یا مار گئے اچھا اب اس صورتحال میں جب پاکستان کے دشمن یکسو ہیں پاکستان کے دشمن نشانے کی طرف دیکھتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا قوم کو کہ جو وہاں کا وزیر دفاع ہے بھارت کا جو ہمارا عزلی جانی دشمن ایک نظام ہے وہاں پہ اس نے کہا کہ نشانے کے اوپر آنکھ رکھی ہوئی ہے مودی نے اب آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے وزیر آدم کی آنکھ کا ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں اب یہ قوم کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوئے ہیں کل وہ میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری آئے ہیں مثل پہلا یہی تھا کہ یہ جگڑا کس بات کا ہے جی دو حضرات کے سامنے یہ اوپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان مک مکا کا جگڑا ہے دوسرا سوال کیا یہ کوئی وصولی موقف ہے یا وصولی موقف ہے تیسرا سوال یہ الزامات جو لگے اوپوزیشن لیڈر کی طرف سے وہ ظاہر ہے وزیر داخلہ پہ تو نہیں لگے وہ تو پرائیم منسٹر نواز شریف پہ لگے انہوں نے پرائیم منسٹر نواز شریف کو کہا کون ہے جو اوپوزیشن کی تقریب نہیں سننا چاہتا پرائیم منسٹر کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اسیمبلی میں کوئی ایسی ڈیویٹ ہو جس میں ان کو بھی شریف ہونا پڑ جائے پرائیم منسٹر کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اسیمبلی اس ملک جس کو بہت پیار کرتے ہیں یہ اور پتہ نہیں کس کس سے ہم میں سے سب سے زیادہ پیار یہ لندن سے کرتے ہیں لندن کے اندر جو پرائیم منسٹر ہے اس کو ایک گھنٹے جس طرح ملزم کٹیرے میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے ہر سیشن کے اندر اور اس کو گریلنگ آور یعنی رگڑے کا وزیراعظم کے رگڑے کا گھنٹہ اس کو کہا جاتا ہے سامنے اس کے کھڑے ہو کے اس کے جو پیرز ہیں جو اس کے ساتھ کے نمبران ہیں وہ اس کی ہوٹنگ کرتے ہیں ہوٹنگ کرتے ہیں ہوٹنگ باقاعدہ کرتے ہیں اس کو بو کرتے ہیں باقاعدہ اس طرح آپ ریسلنگ کے پروگراموں میں دیکھتے ہیں مزایا پروگراموں میں دیکھتے ہیں وہ اور اس کے بعد پھر ایک ایک سوال کرتے ہیں وزیراعظم اٹھ کے کہتا ہے کہ مسٹر فلانا آپ مجھے سپیس دے دیں سپیس کا مطلب ہے تھوڑی سی اجازت دیں میں اس کا جواب دے دوں پھر آپ کا جواب میں دیتا ہوں نظام جو آپ کو پسند ہے جہاں پہ آپ کا سب کچھ ہے اسی کی آپ نقل اگر کرنا شروع کرتے ہیں تو تب بھی خرشیت چاہتا ہے آئیے پارلیمنٹ نظرہ ان کی بھی بات آپ سن لیجے گا آخری بات اس پہ یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف تو عوام کو مرواو مہم شروع ہے مہنگائی سے مرواو گیس کی غیر موجودگی سے مرواو انفلونزا سے مرواو سوائن فلو سے مرواو ایک امریکہ اور لیٹن امریکہ میں ایک اور آئیے مسئیبت اللہ نہ کرے پاکستان میں اب یہ جو آتا ہے سارا کیا ہے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے نہ کوئی جانے والے کو پوچھنے والا ہے اور نہ کوئی آنے والوں کو پوچھنے والا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ نماز شریف صاحب کے حوالے سے بہت شریس بات کیا خرشیت شاہ صاحب نے لیکن خرشیت شاہ صاحب نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا ہے میں کہتا ہوں یہ چار کا ٹولہ ہے اگر کوئی وہ آستین والے ہیں نا تو چار کا ٹولہ ہے وہ باقاعدہ لابنگ کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو فلانے وزیر کے خلاف تقریر کرے اور کوئی ہے جس کی ہم اماعیت کریں اور اب وہ آگے کھڑا ہو اور پھر وزیراعظم صاحب نے ایک یہ بھی بات کہی ہے ابھی کہی انہوں نے جب جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے کہی انہوں نے کہا جی مزہ ہی نہیں آتا جی مزہ ہی نہیں آتا یہ پانچ سال کا اقتدار فرائی منسطر صاحب چار سال کا اقتدار ملا تھا شیر شاہ سوری نے سنار گاؤں بنگلہ دیش سے لے کر اس نے وہ دریائے آمو تک ایک نہ صرف جی ٹی روڈ بنائی بلکہ پانی پینے کے لئے باگلیاں بنائی بلکہ اس نے ڈاک کا نظام بنایا اس نے کیا نہیں کیا اور اگر پینتیس سال بعد بھی آپ کو مزہ نہیں آتا تو سچ یہ ہے کہ عوام کو بھی کوئی مزہ نہیں آرہا آپ کے اقتدار کا آپ پہلی فرصت میں قوم یہ چاہتی ہے کہ آپ جائیں وہ کہ ان کے نعرے سنیں آپ نعرے سنیں جس طرح چیف منسٹر ان کا اتجاج پیش کیا ہے اور اس کے موں کے موں کے اوپر اتجاج ہوئے وہ اتجاج آپ سنیں اس سے پہلے جو جب گئے تھے عمران خان ان کے موں پہ اتجاج ہوئے انہوں نے کہا اوپر آؤ اور تقریر کرو آپ عوام کا سامنا کریں آپ بھاگے ماں تم سے جن کو آپ وعدے کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکہ ڈاکسر آپ ایک اور بڑی اہم بات تھی کل کے ان کی واپسی پر ان کے بڑے وہ اتمنان میں نظر آئے ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی ان کے پیچھے یہاں پر جو بھی صورتحال رہی اور جس طرح سے یہاں میٹنگ شروع ہو گئیں اور کل کا دن کتنا زیادہ کہیں پر دھماکے جیسے آپ نے بتایا کہ روکے گئے اور کہیں پر ایسے حادثات ہوئے بھی تو اتمنان کے پیچھے کیا وجوہات تھی کافی اتمنان ان کے چہرے پر یہ بے پروائی ہے جی یہ لا پروائی ہے جی میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرتا اپنے ملک کے وزیراعظم کے لیے لیکن کم از کم یہی ہے یہ تو بچے سکے والا انداز ہے یہ تو احمد شاہ رنگیلے والا انداز ہے یہ تو نیروہ والا انداز ہے نیروہ بھی بڑا مطمئن تھا ایک طرف روم میں آگ لگی تو وہ بانسری بجا رہا تھا اور یہ اتنے اتمنان سے اس لیے گھومتے ہیں پاکستان میں ان کا ہے کیا جی ان کے جو سارے ایسٹس ہیں ہمارے لیڈران کے وہ ملک سے باہر ہیں ان کو پتہ ہے ان کے پاس آپشن ہے ان کے پاس کئی سرزمینے ہیں ان کے پاس کئی ملکوں کے اندر گھر ہیں کئی ملکوں کے اندر ابھی ایک ینگ مین ہے انہی کی فیملی کے انہوں نے کہا تھا کہ جب جدہ میں ہم گئے تو ہمیں تو کرزہ ملا جناب کرزے سے ہم نے وہاں پہ لون لے کے ہم نے ملنے لگائیں وہاں الزام یہ بھی لگا تھا کہ اسرائیل سے کوئی مشینری آئی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اساچ ہے یہ غلط ہے یا کیا ہے لیکن دیکھئے کہ ان کے لیے تو موج ہے جس ملک میں جائیں گے ان کو لون دینے والے بھی موجود ہیں اور ان کو سرور پیلس دینے والی بھی موجود ہیں لیکن ان کا کیا قصور ہے جو اس وقت پاکستان کی سالمیت کے لیے فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہے ہیں جو فاتا کے لوگ ہیں اور جو کے پی کے لوگ ہیں خاص طور پر اور جو چار سدا کے بچے اور جو اے پی شی کے بچے تھے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں تک کیونکہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس لیے قوم کی بچوں کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن خدا کے نظام میں انصاف ساریدہ ہوتا ہے وہ طریقے ہیں اس کے ہونے کے اب میں اگر آپ اجازت دیں بلکل جوکسا بھارت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اس رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے بھارت کے مقروف چہرے کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں دیکھیں انہوں نے یومن رائٹس ووچ ایک میں پہلے تفسرہ کر دوں ایک تنظیم نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ جی ساری دنیا میں سب سے اچھی گووننس پنجاب کے اندر ہے پھر ان کی ہمارے پوٹھوار میں کہتے ہیں اور پاریا کتھے جو لے ہیں اس کے آجی ہولا ہونا ستے جس کی عزت ہو وہ کبھی عوام کی نظروں میں بے عزت اور بے توکیر اور بے وقت ہونا چاہے تو وہ اس طرح کی حرکت کرے گا ریپورٹ دینے کی اور برکل ڈاکسر جس طرح سے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ بھی سامنے آئی ہے اس میں بھی بڑے حقائق جوہاں بھارت کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیے گا ضرور ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے ہمارے ساتھ تماشا کر دیا وہ کہتے ہیں جی سب سے ٹرانسپرینٹ نظام یہاں پہ ہے بھارت کے حوالے سے یومن رائٹس اور اس سے پہلے ایک تنظیم ایسی تھی جو کرسچنز کی ہے اس کا ہم بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے خطرناک ملک اقلیتوں کا جو حوالہ ہے اس کے حوالے سے صرف بھارت ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ آگئی ٹرانسپرینسی نے بھی کچھ کہا لیکن یومن رائٹس ووچ نے تو بڑا سوپنگ قسم کا سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا جی کہ نوے ملکوں میں بھارت وائد ایسا ملک ہے جس میں اقلیتوں کے خلاف کاروائیاں جو ہو رہی ہیں ان کو شیع دینے کے لیے اور جو بیانات دیے جا رہے ہیں ان کو شیع دینے کے لیے کوئی عام آدمی نہیں استعمال ہو رہا بھارت کی جو برسر اقتدار اشرافیہ ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے اس کے عام لیڈر استعمال ہو رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست خود اپنے جو ولنربل ہیں جو انڈر پریبلیج ہیں ان کو جو ان کے اعتبار سے جو سڑک پہ پڑے ہوئے لوگ ہیں گسے پٹے ہیں ناتوان ہیں لڑ نہیں سکتے ان کے خلاف اٹھ نہیں سکتے وہ ساری اقلیتیں ملا کے ان کا رگڑا کر رہی ہے وہاں پہ گورنمنٹ اور ان کا نظام اور ان کی ریاست اس کو کر رہی ہے ساری کی ساری اس کی اپنی جتنی بھی ساری قوت ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اس وقت اپنی اقلیتوں کے خلاف دوسرا مسلم مسلم اقلیت کے خلاف جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے اور جو بیانات دیے جا رہے ہیں اور جو کچھ ان کے خلاف نفرت انگیز معاول پیدا کیا گیا ہے اس پہ بھی اس رپورٹ میں بہت سخت تنقید کی گئی ہے اسی طرح سے پہلا جو آپ نے ذکر کیا اس میں بھی ہے پھر کہا گیا ہے کہ تشدد پر جو اکسانے والے ہیں وہ بی جی پی کے عودے دار ہیں پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو فریڈم آب ایکسپریشن ہے اظہار رائے کی آزادی ہے جو یہاں بیٹھ کے بھارت کی وقالت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہے ان کی بھی کھول جانے چاہیے کہ بھارت میں انہوں نے کہا کہ خطرے میں آ گئی ہے اظہار رائے کی آزادی اور ڈاک صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پر جو سیول سوسائٹی ہے کچھ ایسی انجیوز ہیں جو حکومت کی کچھ ایسی تنظیمیں جو حکومت کی ان پالیسز پر تنقید کر رہی ہیں ان کو فنڈز دینے بانہ لگا دی جاتی ہیں تو یہ سب صورتحال بھی وہاں پہ چل رہی ہے جی ہاں یوں لگتا ہے کہ ہمارے اور ان کے حکمران وہ تو کرتے ہیں اقلیتوں کے خلاف یہاں کیا جاتا ہے اوپوزیشن کے خلاف اور وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں ہمارا بھی روئیہ ایسا ہے جو ہماری حکمران اشراف ہے اور روئیہ یہ ہے اور بھارت میں تو وہ ظالمانہ ہے نا یہ اقلیتوں کے خلاف ہے یہاں پہ بھی جو روئیہ ہے میں ایک جملہ اس پر کہہ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بات آپ کریں اس کا جواب دینے کے لیے پورا لشکر اٹھ کے آ جاتا ہے بھائیس لا کرو دنیا میں کوئی ایسی جمہوریت بتا دو جس کے اوپر تنقید ہو تو اس کا لشکر آ جائے درمیان میں گالیاں دینے والے پتھر مارنے والے الزام لگانے والے اور لفافے لگانے والے اور پتہ نہیں کیا کیا لگانے والے اچھا وہاں دو ایک تو آزادی اظہار کی جو رائے ہیں وہ خطرے میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی بھارت ایک بنیاد پرست ہندو ریاست ایک فنڈمنٹلسٹ ہندو ریاست کے طور پر اوبر کے سامنے آ رہا ہے اور اس کا ایک اور پیل ہوئے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ بھارت کی فوج بڑی دبردست ہے اور بھارت کی فوج بہت بڑی ہے اور بھارت کی اصل تعلیت اس کی فوج ہے اب درہ دو چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا پہلا تو یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ میجر جنرل بنے کرپشن میں انوالو تھے ان کی کرپشن چھپا گیا ان کو میجر جنرل بنایا گیا اب دو جنرلز ہیں ان کو رشوت لے کے لیفٹن جنرل کے عوضے پہ ترقی دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت میں جو فوج کا آدھا ترین ہے آدھا ترین یعنی درمیانہ ہے یا آلہ ترین جو عوضہ ہے اس عوضے کے اوپر بھی وہاں پہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے وہاں پہ اس کی بھی باقاعدہ قیمت لگتی ہے یہ میں نے اس سے پہلے کم از کم میں اپنی کم علمی کا اطراف کرتا ہوں میں نے کبھی دنیا کے کسی فوج جو باقاعدہ فوج ہے اس کے بارے میں میں نے یہ نہیں سنا کہ پیسے لے کے وہاں پہ پروموشنز ہوتی ہیں اگلی بات جو مودی کی گورنمنٹ ہے وہ سارے الزامات پاکستان پہ لگاتی ہے اقلیتیں وہاں پہ زیرے تشدد ہیں زیرے تسلطی نہیں ہیں زیرے تشدد ہیں ان کے اوپر ہر گھنٹے ہر منٹ ہر دن اور ہندوستان کے ہر کونے میں بھارت کے ہر کونے میں تشدد ہو رہا ہے بدکسوتی کی بات یہ ہے کہ جن کو بولنا چاہیے نہ عالمی ادارے بولیں پہلی دفعہ یہ جو تین ادارے بولیں ان کو میں شاباش بھی دیتا ہوں ان کا شکریہ لیکن جو حکومتیں مثلا ہم سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کا ایک وائب افغانستان کی طرح سے وہ پاکستان میں آتا ہے اس کی ایک لیر پاکستان میں اس کا رد عمل پاکستان میں آتا ہے ہماری کم از کا وزارت خارجہ کو تھوڑا سا خیال کر کے ضرور اس بات کو اٹھانا چاہیے کہ یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس کی آپ وضاعت کیجئے باقی تو آپ نہیں پوچھتے ان سے وہ جو مرضی کرتے رہے ہیں ہمارے مغربی بارڈر سے اس ریپورٹ کے اوپر ہی ان کو کہیں یا کسی عالمی فورم میں یا کسی تھرڈ پارٹی سے دیئے اس کو اٹھانا بہت ضروری ہے اور میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یومن رائٹس ووچ ہے یہ کوئی اس طرح کی تنظیم نہیں ہے یہ امنیسٹی انٹرنیشنل کی طرح ایک متبر تنظیم ہے جساں ساری دنیا میں مانا جاتا ہے جو بھی ان کا سروے ہو یا ڈیٹا ہو یا جو ان کی تحقیقات ہو اور یہ تحقیقات تو انہوں نے نوے ممالک ہیں سارے قرآن عرضی جن کے بارے میں انہوں نے کیا ہے جن کے بارے میں کیا ہے لیکن ڈاکس صاحب پھر وہی بات آگئی کہ ہم تو صرف یہ امید ہی کر رہے ہیں جو کہ بلکل ہماری پوری نہیں ہوگی کہ اس پر پاکستان کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی فرم سٹینڈ لے یا کوئی ایسا ردد عمل جو ہے وہ ظاہر کرے ٹھوٹ گیمز رہیے ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک تو ایک تلافی نو ڈاکٹر بابر آوان کے ساتھ ڈاکس صاحب ہمارے ناظرین اب جاننا چاہتے ہیں آخری تین چیف تین کہانیاں کیا ہیں یہ بھی سرہ دیجئے جی یہ پاکستان کے تین اہم ترین ادارے ہیں اور تین اہم ترین عود ادار ہیں ان میں سے ایک چیف ایگزیکٹیو ایک جوڈیشل سائیڈ کا سابق سیاسی چیف اور ایک آرمی چیف ان تینوں کے حوالے سے آج کل یہ تینوں بڑے خبروں میں ہیں اور ان کا حوالہ تقریباً ملتا جلتا یہ پہلا حوالہ ہم شروع کر لیتے ہیں پاکستان کے جو ایگزیکٹیو کے چیف ہیں چیف ایگزیکٹیو نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب بہت لمبا عرصہ تقریباً پینتیس سال یا چونتیس سال سے وہ اقتدار میں تھوڑا عرصہ جو وہ باہر گئے وہ بھی سیدھے سرور پیلس گئے اس لیے وہ اختیار اور اقتدار کی جو پیرڈائیم ہے اور دنیا ہے اس سے ان کا رابطہ کبھی منقطع نہیں ہوا انہوں نے پچھلے دنوں اپنی ایک حسرت بیان کیا مجھے یوں لگا جس طرح سے وہ حسرتیں بیان کرتے تھے نا دیلی کے جو آخری مغل تاجدار تھے بہادر شاہ زفر صاحب وہ بڑے صاحب درد تھے اور وہ بڑے صاحب علم تھے اور وہ بڑے صاحب متعلیہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عرضو میں کٹ گئے دو انتظار میں انہوں نے بھی دو باتیں کیے اپنی حسرت دل کی بیان کرتے ہوئے نوازسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پانچ سال کا ٹائم ہے جو یہ بہت کم ہے دوسرا انہوں نے کہا میڈیا کے سامنے کہ جناب یہ تو بڑا جلدی گدر جاتا ہے اس کے باوجود کہ اتنا لمبا عرصہ اختیار و اقتدار انہوں نے دیکھا کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عوام کو ڈیلیور کے آتیا ہے اس سے میں عوام کی حالت کیوں نہیں بدل سکی اس سارے عرصے کا جو حاصل ہے ٹوٹل عوام کے لیے وہ صرف اور صرف کیوں ہے ایک چیز اور وہ ہے وادہ کیا ہوا تیرا وادہ اچھا اب اگلی بات ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے خلاف جو بدنوانی کا مقدمہ ہے یا اختیارات کے ناجائز سے استعمال کا جو مقدمہ ہے یا کرپشن کا جو مقدمہ ہے یہ ایسے لکی آدمی ہیں کہ پچھلے دنوں یہ ایک ادارے کی طرف سے خبر دی گئی کہ جناب اس پہ تو سٹے آرڈر لگا ہوا ہے پاکستان میں سٹے آرڈر چیز میں انہیں سے زیادہ آئین میں لکھا ہوا نہیں چل سکتا ایک چیف ہے ہمارے یہ ایک دوسرے چیف ہیں وہ جو دوسرے چیف ہیں انہوں نے وزیراعظم کی ایک سمری کے تیب اب جوڈیشل چیف پہ ہم سیاسی چیف کے بعد ہم جوڈیشل چیف پہ چلے گئے وزیراعظم کی ایک سمری کے تیب جس کے تین حصے ہیں وزیراعظم یہی تھنواز شریف صاحب بیسو چودہ کی اور آرڈر ٹھیک ہے وزیراعظم پہ جہاں تنقید بنتی ہے ہم بڑی کھل کے کرتے ہیں آرڈر ٹھیک ہے یہ بھی ہم کھل کے کہہ رہے ہیں آرڈر میں انہوں نے کہا کہ رولز کے مطابق تین مہینے سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے کسی کو بھی سپیشل گاڑی سپیشل گاڑی کون سی ہوتی ہے سپیشل گاڑی بلٹ پروف گاڑی یہ انہوں نے دی تین مہینے کے لیے اور دوسرا آرڈر یہ پاس کیا کہ تین مہینے میں جو سابق جج ہے وہ اپنی جیب سے اس کا میں آرڈر کا ترجمہ کر رہا ہوں اپنی جیب سے اس کا بندوبست کرے گا اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ تین مہینے میں وہ اپنی کوئی گاڑی لے گا یہ دوسرا آرڈر کا ایسا آ گیا اب نواز سیب کیوں سمجھ نہیں کی کہ تیسا جو آرڈر کا ایسا ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب دو بزارتوں نے ایک ہے سیگرٹی کیابنٹ اور دوسرے سیگرٹی انٹیریئر انہوں نے ان کو لکھ کے دیا کہ ہم قانون کے مطابق ان کا پیٹرول کا خرچہ اور گاڑی کی جو مرمت ہے اس کا خرچہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اب جو پیٹرول کا خرچہ اور باقی خراجات میں لاکھیں جو گرینڈ ٹوٹل بنا یہ چالیس لاکھ روپے سے اوپر پاکستان کے خزانے کو پاکستان کے غریب عوام کو پھکی پڑی ہے جو ایک آدمی کو گاڑی دی گئی ہے اور وہ گاڑی بلکل بھی غلط دی گئی ہے اب میں اس سے آگے اس لیے نہیں جاتا کہ جو ہمارے اس وقت قائم حقام چیف جسزہ پاکستان ہے کچھ مہینے کے بعد چیف جسز ہو جائیں گے بیان ساکر نصار صاحب انہوں نے بڑا ایکٹ آرڈر پاس کیا ہے ہنیف رائی ایڈوکیٹ ہیں ان کے مقدمے میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اسلامباد میں یہ کیس جو ہائی کورٹ میں پڑھنے کا اسلام آدھائی کورٹ چار فروری کو اس کا فیصلہ کرے فیصلہ ہونے لگا اس لیے اب آگے دی جاتے اچھا اس کا ایک اور پہل ہوئے جو تیسرا آرڈر تھا اس کا اگلا حصہ بڑا دلچسپ ہے اس اگلے حصے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مرمت کا کام بھی یہ خود کروائیں گے لیکن جو اس کی مرمت کا بل آیا ہے پاکستان کے لوگوں کو اور یہ ہمارے پاس جو ڈاکیمنٹس ہیں مصدقہ ڈاکیمنٹس ہیں گورمنٹ آف پاکستان کے یہ سینٹ کے چیئرمن نے جو کاغذات مانگے تھے ان کے جواب میں بھی کچھ تفصیلات آئی ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے وہ بھی قوم کے سامنے وقت پہ آ جائیں گے یا ہم لے آئیں گے تو اس میں یہ کہا گیا جناب کہ آپ یہ خود برداشت کریں گے اور اس گاڑی نے تین تیس لاکھ روپے سے زیادہ منٹرنس کا اس کے اوپر خرچہ آ چکا ہے یہ ہیں دوسرے چیف اور میں یہاں پہ یہ بات بھی کہوں کہ لاکھوں روپے مہانہ پینشن ہے موصوب کی سیاسی جو چیف جسٹس ہیں سابق تیسرے چیف کی آپ بات کر لیتے تیسرے چیف وہ ہے جس کے بارے میں یہ بہت لوگوں کی خواہش کوئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کے نہیں کروڑوں لوگوں کی خواہش تھی اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت بھی تھی قوم کی ضرورت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں لیکن میری خبر یہ ہے کہ کسی نے احسان چڑھانے والا مول پیدا کرنے کی کوشش کی وقت سے پہلے انہوں نے بولا اور بول کے کہا کہ میں اپنے ٹائم پہ ریٹائرمنٹ چاہتا ہوں اچھا اب ایک بات تو یہ ہو گئی یہ وہی چیف ہیں جی میں اب تیسرے چیف کی تیسر دو چیف کی دو کہانیاں قوم نے سن لی تیسرے درہ سن لی جگہ یہ چیف کیا ہے یہ چیف اس کے گھر میں دو نشانیں ادھر ہیں اور اس چیف نے پاکستان میں امید بحال کر دی کراچی میں روشنیاں بحال کر دی لوگوں کا اعتمان بحال کر دی اپنے مستقبل کے اوپر اس کے پاس دو پلوٹس تھے اور وہ دونوں پلوٹس اس چیف نے جو شہدائے وطن کے لواحقین ہیں ان کے نام کر دیئے ہیں یہ تقابلی جائزہ ہم نے اس لیے رکھا پاکستانیوں آپ کے سامنے کہ آپ دیکھ سکیں کہ کون بازیگر ہے کون سیلف سرور ہے بندہ شکم اور کون ہے جو چیف کہلانے کا مستحق ہے ملکل ڈاکسر آپ ایک اور اہم خبر پر آ جاتے ہیں جس طرح سے ہمارے وضیاتی اداروں کے حوالے سے ہم اپنے پچھلے پرگرامز میں بھی بات کرتے رہے ہیں کہ اب یہ آخر اللہ اللہ کر کے انتخابات تو ہو گئے ہیں لیکن اب جگہ جگہ پر اختیارات کے حوالے سے مسائل بھی سامنے آئی ہیں فنڈز کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی تو اس پر آپ وی فورڈ کیا دیکھ رہے ہیں بلدیاتی اداروں کا مستقل دیکھیں بلدیاتی ادارے جب الیکشن ہو رہے تھے تو میں نے اسی دن کہا ہوا ہے اور نیو پہ کہا ہوا ہے اختلافی نوڈ میں کہا ہوا ہے میں نے کہا تھا کہ بلدیاتی ادارے تو بنیں گے لیکن اختیارات ان کو نہیں ملیں گے میں بلدیاتی ادارے والوں کو میں نے مخاطب کر کے کہا تھا اب اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے گا بلدیاتی ادارے والے چائے کی پیالی کا خرچہ مانگنے کے لیے جلوس نکال کے چلے گئے ایک بات یہ ہو گئی دوسری طرف کے پکے میں بھی انہوں نے بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کے حوالے سے جلوس نکال دیا دوسری بات یہ ہو گئی پنجاب میں پاکستان پیپنس پارٹی نے کیس کر دیا کہ جناب یہ دیکھئے انہوں نے نکالا ہے ابھی جیب سے سارا کچھ اور اپنی اس جیب میں ڈال لیا ہے اور اختیارات نہیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ اور بھی کم پلٹیکل پارٹیز آئی ہیں اور شجاعت صاحبی شاید مقدمہ کیا ہے انہوں نے یہاں کر رہے ہیں اس کے بعد سندھ میں چلے جائیے سندھ میں فنکشنل مسلم لیگ اور ایمکیو ایم انہوں نے بھی مقدمہ کر دیا ہے ایک مقدمے میں نوٹسز بھی جاری ہوگئے سپریم کورٹ سے ایک مقدمہ لاہور آئی کورٹ میں پینڈنگ ہے ایک مقدمہ چلا گیا ہے سندھ آئی کورٹ کراچی کے اندر تو اب یہ متنازہ ادارے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کا جو ٹینیور ہے یہ والے جو ٹینیور ہے اس ٹینیور کے اندر اختیارات نہ دیے جا سکیں کیوں ہے یہ ایسا اس لیے کہ جو ایم این ایز ہیں اور جو ایم پی ایز ہیں اور جو چوزن سینیٹرز ہیں سب کو فنڈس نہیں ملتے مثلا میں میرا تیسا سال ہے مجھے ایک ٹیڈی پیسہ کسی نے کبھی دیا نہیں دستے سوال میں نے کبھی دراز نہیں کیا بلکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک پچھلے میرے فنڈ میں سے پینتالیس لاکھ روپے تھے جو بار اسوسییشن کے جو ایز ای سینیٹر میں نے دیئے تھے وہ بھی ان کو جاری نہیں کیے گئے نہیں بھی کیے جاتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کروڑوں ہر مہینے اور ان کی لسٹیں بھی چپتی ہیں اچھا میں بلی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں وہ اس میں اپوزیشن کے بھی کافی لوگ شامل ہیں جو برادرانہ تابدارانہ اور مدبانہ اور مکمکہ والی فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں ان کو ملتے ہیں کچھ اور لوگوں کو بھی غلطی سے مل سکتے ہیں اب جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک ڈیولوشن اختیار نیچے نہیں جائے گا میں نے تو سینیٹ کی ایک لوگ سٹیننگ کمیٹی دو دن پہلے میں نے یہ بات کری بلکل ایک چیلنج کی حصیت جو ہے وہ یہ اختیار کر گئے ہیں آپ کے ادارے تو بن گئے لیکن ان کو اختیارات جو ہیں وہ کب ملیں گے ایک کوئی سے واپس آنے کے بعد آپ کے ٹویٹس بھی ہیں جو ہم شیئر کریں گے آپ کے مسائل جن کے ہم نشاندہ ہی کریں گے جیس ٹی و دار